یوٹن خان کہنے والی حکومت کیا خود یوٹن لینے جا رہی ہے؟ تحریک انصاف پر پابندی کے اعلان کے چوبیس گھنٹوں بعد ہی حکومت کی الجن کھل کر سامنے آگئی 15 جولائی کو وزیر اطلاعات عطا تارڈ نے تحریک انصاف پر پابندی کا اعلان کیا تو اگلے ہی دن نواز شریف کے سمدھی اساقڈار نے ایسی پابندی کے فیصلے سے انگار کر دیا اساقڈار کا کہنا تھا کہ حکومت تحریک انصاف پر پابندی لگانے سے پہلے اپنی جماعت کی قیادت اور پھر اتحادیوں سے بات کر کے پابندی کا فیصلہ کرے گی دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اطلاعات عطا تارڈ کی پرسکارفر سے پہلے وزیراعظم شباہ شریف نے اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے تین دنوں میں تین ملاقاتیں کی اور وہ بھی مری میں جا کر کیا نواز شریف نے اس فیصلے سے اپنے سمدھی کو اعتماد میں نہیں لیا تھا جو انہیں کہنا پڑا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اساقڈار کا کہنا تھا کہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا صرف اساقڈار الگ سمت میں نہیں جر رہے بلکہ خواجہ عاصف نے بھی وزیر اطلاعات کے اعلان کو فائنل نہیں کیا خواجہ عاصف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی سے پہلے پارلیمنٹ میں موجود جماعتوں سے منظوری لے جائے گی خواجہ عاصف کا کہنا تھا کہ ہم نے آئین پر حلف اٹھایا ہے اور اس کو پامال نہیں ہونے دیں گے ایک اور مسلم لیگی رہنما جوے لطیف نے بھی تحریک انصاف پر پابندی کی مخالفت کر دی اور کہا کہ کسی سیاستی جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے لگتا ہے کہ حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی کے اعلان سے پہلے اپنے اتحادیوں کے علاوہ اپنی جماعت کو بھی اعتماد میں نہیں لیا اسی لیے اب یوں ڈر لینا پڑ رہا ہے